بحار کی کشن گن جو لوگ سبا سیٹ پر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نظر تھی علماء دانشوران تینٹینک سبے کی خواہش تھی کہ اخترال ایمان اس سیٹ پر جیت جائیں ان کی امیدواری اس وجہ سے بھی مضبوط تھی کہ وہاں ستر فیصد مسلمان ہیں لیکن تیس مئی کو نتیجہ خلاف توقع آیا اور اخترال ایمان دو لاکھ چھانمی ہزار ووٹ حاصل کر کے تیسرے نمبر پر رہ گئے اور تین لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب ووٹ حاصل کر کے کانگریس امیدوار ڈاکٹر محمد جاوید نے جیت حاصل کر لی اخترال ایمان گدشتہ چار سالوں سے محنت کر رہے تھے گھر گھر جا رہے تھے ہر گاؤں اور پنچائت میں موجود تھے اس کے باوجود انہیں جیت نہیں ملی اور کانگریس امیدوار نے جیت حاصل کر لی اس نتیجے پر پورے ملک میں ایک مایوسی ہے بے چینی پھیل ہوئی ہے سب لوگ پریشان ہیں کیسا کیسے ہو گیا ترہ ترہ کی خبر گردش کر رہی ہے اس پوری سچویشن میں خود اخترال ایمان کیا سوچتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے تو آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ اس شکست کے بعد اخترال ایمان کا کیا کہنا ہے ان کا فیصلہ کیا ہے اور ان کا اگلا قدم کیا ہوگا کہ وہ ایمانیم میں برقرار رہیں گے دوسری پارٹی جوائن کریں گے کس طرح کی سیاست کریں گے ایمانیم کے میرے شہدائیوں میری حمایت کرنے والے نوجوانوں پسانوں مزدور بھائیوں ہم لوگ الیکشن ہار ہو رہے ہیں اور جمہوریت میں ہار اور جیت یہ ایک عمل ہے اس سے کسی کو چارہ نہیں ہے لیکن ہارنا سے الیکشن ہارنا نہیں ہے اصل ہار حوصلے کی ہار ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حوصلے کو نہ رہے ہیں آپ نے حوصلے کو بنا کر رکھیں ہماری لڑائی اپنی ذات کی لڑائی ہے ہماری لڑائی اپنی نیج مفاد کی لڑائی ہے ہم تو اور آپ اٹھیں سیمانچل کو ہر پر بھو گھنوانی ہے سیمانچل کے ساتھ جلوہ نائنصافی کا جو دور رہا ہے ہم اس کو ختم کریں تقریباً دولاہ چورانے بہتر یعنی دولاہ چورانے بہتر لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ کسی کی تحریک کیلئے بڑا سروایا ہے آپ گھبرائیں نہیں پورا ملک اس وقت فقہ پرستی کے جنور کا شکار ہوا ہے لیکن اپنا علاقہ ہماراں کہیں نے کہیں معصومی بے خبری خوف کا شکار ہو کر چلے گئے ہیں ہم ان کو غرامی نہیں کہتے ہم اپنی کوسس کو جاری رکھیں گے ہم اپنے حوصلے کو برقرار رکھیں گے ہم صرف پارلیمنٹ پر اسمبیلی کے لیے ہیں بلکہ ہم سیمای کے لیے ہیں یہ اللہ ہم کو ہر زی لڑی ہے آپ قطر مایوس ہو مایوسی جرم ہے اور جو قوم مایوس ہو جاتی ہے آپ اپنا حق و انسانی لے سکتے جائیں آپ اپنا حوصلہ بنائے رکھیں اور غم کو دوا دیں اور اپنے حوصلے کو لے کر آج ہو جنے کا کام کریں اور کہیں بھی کوئی رد عمل کرنی کی کوئش مت کریں کسی کے خلاف کوئش شکوان نہ کریں جو آج آپ کو نہیں چاہایا ہیں کل وہ انسان آپ کو چاہیں گے اور پھر کل وہ دیکھیں گے خود ہی کہ انہوں نے جن کو چاہا ہے اس نے اس کے لئے کیا کر دیا فیصلے کی بھی آئیں گے اور آپ کے لئے دن آئیں گے اور سیمای جل کی تغیر و تصویر بے غیر یمائی پر نہیں بدل سکتے ہیں اس وقت کے حالات میں ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے اس کے لئے ضروری ہے یہ یمائی کی تحریب اٹھے اور سیمای جل کے حقوق کی نانائی کریں اور پھر آپ جیتے بھی ہیں ہم نے قومی سطح پر تین آدمی ہمارے قائد جناب دریس چاہ سب نبیش صاحب بھائی انتیا جلیل صاحب لاؤ رہا ہے کہ میں لاؤ رہا تھا آپ دو جگہ جیتے ہیں یک کہہ رہے ہیں اس لئے اس جیت کا شکرانہ بھی ادا کیجئے اور اس حال کو حال دیں بلکہ حوصلے کو بلن کر کے آئندہ جیتنے کی پوریشتیں یہ پروگرام دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکیں فیس بک پر ملت ٹائمز کا پیج لائک کریں ٹویٹر و دیگر سوشل ایکاؤنٹ کو فالو کریں ملکی و عالمی حالات پر تازہ ترین نیوز اور تجزیہ پڑھنے کے لئے کہیں بھی کبھی بھی لگ آن کریں www.millatimes.com اردو انگلیش ہندی تینوں زبانوں میں موجود ہے یہ ویف سائٹ سرکاری سیاسی دباؤ اور کورپورٹ سے آزاد ایماندارانہ صحافت کو فروغ دینے میں آپ ہمیں اپنا تعاون پیش کریں تفصیلات ڈسکرپشن میں ہیں